موسیقی بہت بہت شکریہ اور اب میں چاہتی ہوں کہ مشاعرے کا آغاز ایک ایسے شاعر سے کیا جائے جن کے لئے خود اسلم صاحب نے یہ کہا کہ بہت کم عرصے میں وہ شہرت کی بلندی پہ پہنچ گئے ہیں جیہاں میری مراد ہے بارس وارسی صاحب سے سبھی کی شدید خواہش تھی کہ مشاعرے کا آغاز بارس وارسی صاحب کے خوبصورت ترنم کے ساتھ ہو سر پہ رکھی ہوئی دستار نہ گرنے دیں گے سر پہ رکھی ہوئی دستار نہ گرنے دیں گے ہاتھ سے عزم کی تلوار نہ گرنے دیں گے میر و غالب کی طرح ہم بھی ہیں وارس تیرے میر و غالب کی طرح ہم بھی ہیں وارس تیرے اے غزل ہم تیرا مایار نہ گرنے دیں گے اے غزل ہم تیرا مایار نہ گرنے دیں گے باری سوارسی صاحب السلام علیکم حضرت سب سے پہلے ناظرین مشاعرہ ڈاکٹر وسیم راشی صاحبہ کو مبارک بات بیش کرتا ہوں خوبصورت نظام اطاف فرما رہی ہیں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ صاحب اججشن ڈاکٹر ماجید دیوبندی صاحب افروزالم صاحب ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب ان تینوں حضرات کو بھی مبارک بات پیش کرتا چلوں اور اینا فانڈیشن اور ایسی ایف سی کو مبارک بات آپ تمام حضرات کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اب صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں ملازہ فرمائے چار مصرے اردو کی یہ محفیل تین شخصیات کا یہاں جشن اردو کے حوالے سے چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں بلازہ فرمائے از کرتا ہوں کہ ہم بڑی آنبان والے ہیں میر کے خاندان والے ہیں ہم بڑی آنبان والے ہیں میر کے خاندان والے ہیں ہم ہے وارث امیر خسرو کے یعنی اردو زبان والے ہیں چار مصرے اور پڑھتا ہوں ملازہ فرمائے کچھ الگ انداز کا آج کا یہ مشاعرہ ہے از کرتا ہوں کہ چار پیسے کیا میسر ہو گئے چار پیسے کیا میسر ہو گئے آپ تو آپے سے باہر ہو گئے چار پیسے کیا میسر ہو گئے آپ تو آپے سے باہر ہو گئے اور بڑھ گیا ان کے گھر کا بڑھ گیا رقبہ مگر جانے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے جانے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے اسلام صاحب کا حکم ہے ترنم کے لئے اسلام صاحب میں خود ہی پڑھتا ایک مطلع چند اشار ملازہ فرمائیں دھوپ میں شامی آنے لگے ہیں دھوپ میں شامی آنے لگے ہیں وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں چونکہ مشاعرے کا آغاز ہے تو اچھا ہونا چاہیے تمام نوجوان دوست تشریف رکھتے ہیں میں بے شکر گزاروں آپ کا پھر مطلع پڑھتا ہوں ملازہ فرمائیں دھوپ میں شامی آنے لگے ہیں وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں شعر پڑھتا ہوں طبعہ حضرات کے حوالے سے کوئی جانِ غزل بن گیا ہے کوئی جانِ غزل بن گیا ہے ہم غزل گنگنانے لگے ہم غزل گنگنانے لگے ہم غزل گنگنانے لگے ہیں وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں روے روشن سے زلفیں ہٹا دو روے روشن سے زلفیں ہٹا دو اب اندھیرے درانے لگے ہیں اب اندھیرے درانے لگے ہیں بہت شکریہ اب اندھیرے درانے لگے ہیں وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں ایک شعر اور پڑھتا ہوں بلازہ فرمایا تمام حضرات بہت شکریہ چند پل کی ملاقات کو بھی چند پل کی ملاقات کو بھی بھولنے میں زمانے لگے ہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں اور تمام عدبی ڈائیز اور تمام سامائن حضرات اور یہ شعر آپ تمام حضرات کے حوالے سے وہ جدھر سے بھی گزرے ہیں ہس کر وہ جدھر سے بھی گزرے ہیں ہس کر راستے جگ مگانے لگے بہت شکریہ جتنا آپ خوبصورت پڑھ رہے ہیں اتنی سماعتیں بھی بہت خوبصورت ہیں ہماری آپ لوگ اپنے لئے بھی ایک زیادہ زوردار تعلیہ بجائیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سلام پیش کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو سلامت رہیے پونہ والوں پونہ کی آج کی یہ شام تا دیر تک یاد رہے گی میں پھر پڑھتا ہوں ملازہ فرمائے وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں وہ جدھر سے بھی گزرے ہیں ہس کر راستے جگ مگانے لگے ہیں راستے جگ مگانے لگے ہیں وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں مقتہ تمام نوجوان دوستوں کی نظر کہتا ہوں ملازہ فرمائے ان سے وارس نظر جب ملی ہے بین پی اے ڈگ مگانے لگے ہیں بین پی اے ڈگ مگانے لگے ہیں باہ 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 اور پڑھتا ہوں اچھا آپ بے فکر رہیے یہ بھی شائر کی ادا ہے یہ ابھی پڑھیں گے آپ بے فکر رہیے بہت شکریہ باری صاحب یہ ادا سب جانتے ہیں سب کو پتتا تھا آپ پھر سے لوٹیں گے یہ شائر کی ادا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میرے آل آپ کا حکم آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں اسلم صاحب کا اور ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب ڈاکٹر فاروق صاحب اور افروز عالم صاحب تمام حضرات کا حکم ایک مطلع دوتی نشار اور جی چلی شکریہ شکریہ وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں دھوپ میں شامی آنے لگے ہیں ان سے وارس نظر جب ملی ہیں بن پیے ڈگ مگانے لگے ہیں بن پیے ڈگ مگانے لگے ہیں اسلم صاحب کے حکم پر اکثر میری حاضری یہاں ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خالص غزل یہاں سنی جاتی ہے پونہ کے سامین کو بہت بہت مبارک بات آزم کیمپس اور تمام پونہ کو اہلی آنے پولہ کو مبارک بات آئی ایک مطلع دوتی نشار اور آپ کے حکم پر پڑھتا ہوں مطلع وہی غزل کا ملازہ فرمائے اپنی آنکھوں کے سمندر میں اُتر جانے دے اپنی آنکھوں کے سمندر میں اُتر جانے دے اپنی آنکھوں کے سمندر میں اُتر جانے دے آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے یہ شعر آپ سنا سکتے ہیں کسی کو کسی کی ناظر کر سکتے ہیں میری طرف سے اپنی طرف سے بہرحال بہت شکریہ آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے اپنی آنکھوں کے سمندر میں اُتر جانے دے شعر پڑھتا ہوں کھول دے ذلفِ گراہگیر کے بل آج کی رات کھول دے کھول دے ذلفِ گراہگیر کے بل آج کی رات دور تک اِتر فضاؤں میں بکھر جانے دے دور تک اِتر تک اِتر فضاؤں میں بکھر جانے دے آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے اور شعر بطورِ خاص پڑھتا ہوں بلعظہ فرمائے ابراہ بھائی آج کی رات اسی طرح بکھر جانے دے تیری ذلفوں کے قصیدیں بھی لکھوں گا لیکن تیری ذلفوں کے قصیدیں بھی لکھوں گا لیکن لیکن میرے حالات کی ذلفیں تو سمر جانے دے میرے حالات کی ذلفیں تو سمر جانے دے بات بات خوبا بات بات اسی طرح گزر جانے دے صاحب جشن کے ساتھ یہ مشاعرہ پڑھتے ہوئے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں وقت بہت کم ہے اس لیے میں زیادہ نہیں بولوں گا میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں بلہذا فرمائے آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے اس بہانے سے ہی شاید تجھے چھولوں ایک دن اس بہانے سے ہی شاید تجھے چھولوں ایک دن خاک بن کر مجھے راہوں میں بکھر جانے دے خاک بن کر مجھے راہوں میں بکھر جانے دے اس بہانے سے ہی شاید تجھے چھولوں ایک دن خاک بن کر مجھے راہوں میں بکھر جانے دے آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے بہت شکریہ بہت شکریہ